بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام ولا رسول ہی امین ہمارے آج کے مطالع حدیث کا عنوان ہے مومن کی سماجی زندگی اس حدیث مبارکہ کی روشنے میں ہم آج یہ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ امین اجمعین کی زندگی اس طرح سے تھی اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہ تنگ دل تھے اور نہ تنگ ذہن اور نہ وہ بجے بجے فسردہ اور مردہ ہی بنے رہتے تھے ان کی مجلسوں میں شیر و شائری بھی ہوتی تھی جاہلی زندگی کے قصے کہانیاں بھی ہوتی تھی البتہ جب خدا کے دین کے معاملے میں ان سے کوئی نامناسب مطالبہ کیا جاتا تو غیز و غزب سے ان کی آنکھوں کی پتلیاں اس طرح گردش کرنے لگتی ہیں کہ جیسے ان پر جنوں کا دورہ پڑ گیا ہو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی ایسی دین دارانہ ہونی چاہیے اور صحابہ اکرام ہاتھ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے دین کا مزاج کس طرح کی زندگی کا تقاضہ کرتا ہے دین کی کامل اتباع اور صحیح نمائندگی کا مطلب کیا ہے ان سوالات کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے اور جو صحیح جواب ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھئے ان کی دینداری فہم دین دین کی مزاج شناسی اور اتباع دین ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ صحابہ اکرام کا روشن اصوہ کیسا تھا اور ہمیں اس کے مقابلے میں اور اس کے مطابق اپنے زندگی کس طرح گزارنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں ایک دیندارانہ سمجھ بوجھ والی زندگی عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں آخر اخروی نجات اور کامیابی نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی